بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا آپ جانتے ہیں آپ کو نظر بس سے بچنے کے لئے کیا پڑھنا چاہئے حضرت ابو سید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں کی نظر بس سے اور انسانوں کی نظر بس سے پنہ مانگا کرتے تھا اور پھر جب سورہ فلق اور سورہ ناس نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر بس سے بچنے کے لئے سورہ فلق اور سورہ ناس کو پڑھنا شروع کر دیا اور باقی چیزیں پڑھنا چھوڑ دی اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ نظر بس سے بچنے کے لئے بہترین چیز سورہ فلق اور سورہ ناس کے تلاوت ہیں اس حدیث کو جتنا زیادہ ہو سکے شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا جائے تضا کریں